بات بگڑ گئی حکومت اور ایمکی ایم میں خلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی خالد مقبول صدیقی وزیراعظم کے بلاوے پہ اسلاما بات بنائے تاہم کراچی سے اپنا استیفہ بھیجوا دیا عمران خان سے استیفہ فوری منظور کرنے کی درخواست بھی کر دی اتحادیوں کو منانا حکومت کے لیے مشن امپوسیبل بننے لگا بیچاری حکومتی ٹیم اتحادیوں کے مطالبات میں پسکر رہ گئی ایمکی ایم ناراض کافلی کی ایک ہفتے کی محلت آج جی ٹی اے نے بھی شکایتوں کے امبار لگا دیئے ڈی ایم ٹی مینگل کے تحفظات بھی اپنی جگہ موجود مونٹ کس کروٹ بیٹھیں گے سب کو انتظار تحریک انصاف کے دورے حکومت میں انصاف ہو گیا فیصل وابڑا پر ٹاک شوز میں جانے پر صرف دو ہفتوں کی پابندی ٹی وی اینکر کاشیف آباسی کا دو مہینوں کے لیے پروگرام بن کاشیف آباسی کسی پروگرام میں تجزیہ بھی نہیں دے سکیں گے وفاقی وزیر ٹی وی پروگرام میں بوٹ لے آئے تھے نون لیگ نے فیصل وابڑا کے استیفے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزید نے کہا ہے وفاقی وزیر نے انتہائی گھٹیا حرکت کی لگتا ہے عمران خان کے حکوم پر یہ حرکت کی گئی اپنی نالائکی اور ناہلی چھپانے کے لیے میڈیا کی آواز کو بند کیا گیا کلیم امام کو واپس لے لیں سندھ سرکار نے وفاق سے باقاعدہ درخواست کر دی نئے آئی جے کے لیے غلام قادر تھے وہ مضبوط ترین امیدوار صبحی حکومت نے غلام قادر تھے وہ مشتاق مہر اور کامران فضل کے نام وفاق کو بھیج دیئے وزیراعظم کو وزیراعلا سندھ کا ٹیلی فون تینوں ناموں پر مشاورت سندھ حکومت اندر کی بات باہر لے آئی آئی جے کلیم امام کے تبدیلی پر مراد علی شاہ نے وزیراعظم سے باق کر دی تھی عمران خان نے بھی حامی بھری تھی پی ٹی آئی کے ارضامات بے بنیاد ہیں مرتضا وہاں پھٹ پڑے بولے ٹارگٹ کلرز الزام لگاتے ہیں اور آئی جے سندھ خموش رہتے ہیں سندھ کا بینہ میں ڈاکٹر کلیم امام کے خلاف الزامات کی طویل فہرز پر چار شیٹ کے مطابق آئی جے سندھ جرائم کنٹرول کرنے میں بلکل ناکام رہے ڈسپلم کی کئی بار خلاف برزی بھی کی غیر ملکی سفارت خانوں سے اجازت کے بغیر براہ راست رابط استوار رکھے وہ سندھ کے عوام کا اعتماد کھو چکے تھے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اپوزیشن کی بڑی جماعتیں عوام کو مایوس کر رہی ہیں اب ہماری ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے تبدیلیوں کا موزم آ چکا مزید بڑی تبدیلیاں بھی جل دیکھیں گے ہمارے ٹال میں جو اپوزیشن ہے اس نے بڑی رسپونسپلیٹی کا مظاہرہ کیا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے جا کے اس بل کو ووٹ دیا وہ بڑا ایک اچھا اور احسن اقرام تھا اور اس کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں پہلے بھی کرتا ہوں اسی طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ جو بھی ہمارے معاملہ چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر اس کے بعد ہمارے جو معاملہ چاہ رہے ہیں نیاب لوگ کے اوپر یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور میں نہیں سمجھتا اس وقت پاکستان میں کوئی محول نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ معاملہ بگاڑ کے چلنے کا موز اور فواد چودری اپوزیشن سے بہتر تعلقات کے خواہشمند تاہم تنس کرنے سے بھی نہ رکے لگتا ہے شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے شہباز شریف اور خواجہ آسے وزارت عزمہ کے لیے ٹوس کر لیں گاوڑا پر بات کی تو میڈیا میں نیا مسئلہ سامنے آ جائے گا وزیر آزم کے دو ظلفی بخاری کو کلین چھٹ نیاب نے ظلفی بخاری کے خلاف انکوائری بند کر دی اپوزیشن کی بڑی قیادت کے خلاف ریفرنس منا دیا گئے میاں نواز شریف آسیف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی کے خلاف نیا ریفرنس منظور نئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار جی او سی ملتان تھے انہوں نے مارچ انیس سو نوے میں فوج میں کمیشن حاصل کیا سٹاف کولیج کوئٹا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد اور رویل کمانڈ اور سٹاف کولیج اردن سے وار کورسز کی وزیر آزم کی زیر صدارت کشفیر سے مطالق اہم اجلاس آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے شرکت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا پانچ پرزی کو یوم کشمیر جگجہتی منانے کا فیصلہ اجلاس سے پہلے وزیر آزم اور آرمی چیف میں ملاقات بھی ہوئی موت کی سزا کل ادم قرار دی جائے پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا خصوصی عدالت نے یہ ٹرائل مکمل کرنے میں آئین کی چھ بار خلاف فرضے کی فیصلہ اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے درخواست میں موقع شہر اقتدار میں قبر کا سکون بھی مشکل بنا دیا گیا ڈیٹ سیٹیفکیٹ تین سو کی بجائے بارہ سو روپے میں ملے گا برٹ سیٹیفکیٹ سمیں سرسل ٹریڈنگ لائسنسز کی فیصوں میں اضافہ خوبصورت بنانے والوں پر بھی نئے ٹیکس لکھا تیل بچلی گیس کے بعد آٹا بھی بہنگا لاہور اسلام آباد میں پندرہ کلو کے تھیلے کی قیمت سو روپے بڑھ گئی لاہور میں چٹی کا آٹا چونسٹھ روپے کلو میں فروخت کراچی میں آٹا پینسٹھ سے ستہ روپے فی کلو ہو گیا ملتان میں آٹا چھ سو روپے فی من مہنگا خیبر پختونخواہ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو بیس روپے میں فروخت دسمبر میں غر ملکی سرمایہ کاری صفر پہلے سے آئی ہوئی سرمایہ کاری سے بھی بیس کروڑ ڈالرز نکل گئے کراچی میں کروڑوں روپے کا پانی فروخت ہونے کا انکشاف سرکاری لائنوں میں کٹ لگا کر واتر ٹینکر بھرے جانے لگے سیاسی جماعتوں کے کارکن پرائیوٹ مافیا اور واتر بوٹ کے افسر ملوث کراچی سے ملنے والی خاتون کے لاش کا مومہ کئی روز بعد حل کاتر خاتون کا انیس سال کا شاگرد نکلا ٹیچر سے زیادتی کی کوشش کی بدنامی کے ڈر سے کپ لگھر دیا پرس اور فون چوری کر کے دکیتی کا رنگ دیا فحریک انصاف کے دورے حکومت میں انصاف ہو گیا فیصل وابڑا پر ٹاک شوز میں جانے پر صرف دو خبتوں کی پابندی ٹی وی اینکر کاشیف عباسی کا دو مہینوں کے پروگرام بند کاشیف عباسی کسی پروگرام میں تجزیہ بھی نہیں دیش سکیں گے وفاقی وزیر ٹی وی پروگرام میں بوٹ لے آئے تھے نون لیگ نے فیصل وابڑا کے استیفے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزید نے کہا ہے وفاقی وزیر نے انتہائی گھٹیا حرکت کی لگتا ہے امران خان کے حکوم پر یہ حرکت کی گئی اپنی نالائکی اور نا اہلی چھپانے کے لیے میڈیا کی آواز کو بند کیا گیا کلیم امام کو واپس لے لیں سندھ سرکار نے وفاق سے باقاعدہ درخواست کر دی نئے آئی جے کے لیے غلام قادر تھے وہ مضبوط ترین امیدوار صوبائی حکومت نے غلام قادر تھے وہ مشتاق مہر اور کامران فضل کے نام وفاق کو بھیج دیئے وزیر آزم کو وزیرالہ سندھ کا ٹیلی فون تینوں ناموں پر مشاورت سندھ حکومت اندر کی بات باہر لے آئی آئی جے کلیم امام کے تبدیلی پر مراد علی شاہ نے وزیر آزم سے باق کر دی تھی امران فاہ نے بھی حامی بھری تھی پی ٹی آئی کے ارضامات بے بنیاد ہیں مرتضی وہاں پھٹ پڑے بولے ٹارگٹ کلرز ارضام لگاتے ہیں اور آئی جے سندھ خاموش رہتے ہیں سندھ کا بینہ میں ڈاکٹر کلیم امام کے خلاف الزابات کی تبیل فہرس پہ چارشیٹ کے مطابق آئی جے سندھ جرائم کنٹرول کرنے میں بلکل ناکام رہے ڈسپلن کی کئی بار خلاف برزی بھی کی غیر ملکی سفارت خانوں سے اجازت کے بغیر براہ راست رابط استوار رکھے وہ سندھ کے عوام کا اعتماد کھو چکے تھے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار جی او سین ملتان تھے انہوں نے مارچ انیس سو نوے میں فوج میں کمیشن حاصل کیا سٹاف کولیج کوئٹا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد اور رویل کمانڈ اینڈ سٹاف کولیج اردن سے وار کورسز کی وزیر اعظم کی زیر صدارت کشمیر سے متعلق اہم اجلاس آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی شرکت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تمام پہلوں کا جائزہ لیا گیا پانچ پروی کو یوم کشمیر جگجہتی منانے کا فیصلہ اجلاس سے پہلے وزیر اعظم اور آرمی چیف میں ملاقات بھی ہوئی موت کی سزا کل ادم قرار دی جائے پرویز مشرف نے خصوصی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا خصوصی عدالت نے ٹرائل مکمل کرنے میں آئین کی چھے بار خلاف فرضے کی فیصلہ اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے درخواست میں موقع شہر اقتدار میں قبر کا سکون بھی مشکل بنا دیا گیا ڈیٹ سیٹیفکیٹ تین سو کی بجائے بارہ سو روپے میں ملے گا برڈ سیٹیفکیٹ سمیل سرسل ٹریڈنگ لائسنسز کی فیسوں میں اضافہ خوبصورت بنانے والوں پر بھی نئے ٹیکس لکھیں تیل بچھلی گیس کے بعد آٹا بھی بہنگا لاہور اسلام آباد میں پندرہ کلو کے پھیلے کی قیمت سو روپے بڑھ گئی لاہور میں چکی کا آٹا چونسٹھ روپے کلو میں فروغ کراچی میں آٹا پینسٹھ سے ستہ روپے فی کلو ہو گیا ملتان میں آٹا چھ سو روپے فی من مہنگا خیبر پختون خواہ میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ گیارہ سو بیس روپے میں فروغ دسمبر میں غر ملکی سرمایہ کاری صفر پہلے سے آئی ہوئی سرمایہ کاری سے بھی بیس کروڑ ڈالرز نکل گئے کراچی میں کروڑوں روپے کا پانی فروغ تھونے کا انکشاف سرکاری لائنوں میں کٹ لگا کر واتر ٹینکر بھرے جانے لگے سیاسی جماعتوں کے کارکن پرائیوٹ مافیا اور واتر بوٹ کے افسر ملوث کراچی سے ملنے والی خاتون کے لاش کا مومہ کئی روز بات حل کاتر خاتون کا انیس سال کا شاگرد نکلا ٹیچر سے زیادتی کی کوشش کی بدنامی کا ڈر سے کپ لگتیا پرس اور فون چوری کر کے دکیتی کا رنگ دیا